نمشکار جائہن وندے ماترم سبھی کا بنندن ہے اینڈیس اینیشن کلاسز میں کل کی کلاس نہیں ہوئی تھی کیونکہ کل جیسا کہ میں نے ٹیلیگرام پر بتایا تھا آپ سب کو کہ کچھ بہتر کلاسز جو ہیں بہت جلد لے کر آ رہے ہیں کیونکہ ابھی ایک طرح سے آف سیزن ہے آف سیزن کا مطلب سمجھ رہے ہو آپ کی ویکنسی آ رہی ہے آ رہی ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی پکتا نہیں ہونے تھوڑا سا کہینے کہیں پسیلے ریزلٹ نہیں آئے ہیں تو تھوڑا سا کہینے کہیں نیرستہ آ رہی ہے مطلب تھوڑی سی نیرستہ آ رہی ہے تو جو نیرستہ ہے اسے ہٹانے کے لیے کچھ انرزیٹک ہونا چاہیے جس سے ہم ریگلر کلاسز اٹینڈ کر سکیں اور یہ جو اپنی کلاسز ہیں جو آپ جانتے ہیں یہ ساری ویکنسیز جو ہیں وہ بہت جلد آنے والی ہے تو یہ کلاسز کو جو ہے وہ لگ بگ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لگ بگ تین چار ہزار سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ریگلر دیکھ رہے ہیں یہ سب سے اچھی چیز مجھے نکل کے آ رہی ہے کہ تین چار ہزار سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ریگلر دیکھ رہے ہیں اور ٹیسٹری جو ہیں اس کے لیے بھی بہت سے میسز آ رہے ہیں کہ سار آپ ٹیسٹریز سٹارٹ کرو میں آپ کو بتا دوں ہنڈی پوائنٹ اپلیکیشن پر جو بھی ٹیسٹریز وگرہ تاکہ آپ کے ٹیسٹ بھی سٹارٹ کریں اور ساتھ ساتھ میں سہیتے کی پرشنوطری بھی آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں اور سہیتے کے پرشنوطری ایسی ویسی نہیں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا دو طرح کی پرشنوطری ہوگی ایک پیپر ہوگا بہت سرل بیسیک کو لے کر ایک پیپر ہوگا تھوڑا کٹھین ستر جو اسسٹرین پروفیسر اور نیٹ سیٹ کو لے کر ہوگا آپ کو دونوں دینے ہیں کیوں 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 کی ہمیں ہر پرشتیتی کے لیے تیار رہنا ہے کی پیپر کیسا بھی آ جائے لیکن ہم لوگ جو ہیں ہر پیپر کے لیے تیار رہیں گے اور کیوں نہ رہیں کیونکہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ ایسی ویسی چیز نہیں ہے آپ جانتے ہیں کی نوٹس کتنے سارگر بھی تھے اور اس کی جو جو پیٹن ہے وہ بھی میں بہت اچھا پیٹن سے آپ کو پڑھا رہا ہوں اسی لیے آپ لوگوں کا پیار مل رہا ہے پیار بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں میں کہوں گا ہنڈڑ پرسینٹ جو ہے مل رہا ہے سمجھ رہے بات ہوں کہ نیگیٹیو کمنٹ زیرو پرسینٹ ہے یعنی سب کو پسند آ رہی ہے یہ کلاس ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا پچھڑ رہا ہوں اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آپ سے یہی نیویدن ہے کہ آپ لوگ جادہ جادہ شیئر کریں ابھی آپ بھی کر سکتے ہیں پھر پیپر جب نزدیک آتا ہے تب تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو جادہ جادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں جہاں بھی سوسل میڈیا لنک ہے گروپس ہیں ان میں بتائیں پرچار کریں اپنا جو ایک بنا رکھا ہے نیشنل کلاسز کا جو پوسٹر سب کے سب جو ہیں وہ اسٹریٹس لگاتا ہے ہر دو تین دن میں لگائیں اتنا سا یوگ آپ ضرور کریں تاکہ میں بھی آپ کے لئے کچھ بہتر کر سکتے ہوں فرسٹ پیپر کو لے کر بہت جبردست پیسریز لے کر آوں گا ٹھیک ہے چلیے بیسے میں بولتا دھاراوائیک ہوں گا نا ہندیواروں کی عادت ہوتی ہے دھاراوائیک بولنے کی آئی آج ہم پڑھیں گے ریتی مکت دھارا اور ریتی کال کے انتیم کلاس ہے لیکن بہت جبردست ہوگی اب آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہ جو ریتی مکت دھارا ہے یہ اس کا نام ہی کیا ہے ریتی مکت یعنی جو لکشن گرنتوں کو نہ تو مولک صدحانت دیتے تھے اور نہ ہی دیئے گئے مولک صدحانتوں کی ایفیتھیا کرتے تھے یہ کیا تھے ریتی سے مکت تھے یہ آتم پرک آتم پرک یعنی ان کا جو کاوی ہے وہ کیسا ہے آتم پرک ہے ٹھیک ہے پریم سے پریپورن ہے ٹھیک ہے اور پریم جو ہے اس پریم کو انہوں نے بڑی تنمیتہ تنمیتہ سے نبھاانے کا پریاز کی ہے جو ان کا پریم ہے وہ بھی انہوں نے بڑی تنمیتہ سے نبھانے کا پریاج کیا اور کیوں نہ نبھائے کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہے پریم سنمیتہ کے ساتھ میں کہوں گا کہ انہوں نے پریم کا جو نروہن ہے وہ دائیتو مولت کیا ہے یا مطلب پریم کو اپنا دائیتو سمجھا ہے اور پریم کے پرتی جو بھی انہوں نے لکھا جو بھی انہوں نے باتے کہی وہ بلکل پرمانے کی صدر ہوتی ہے جیسے ایک وہ پنگتی ہے پریم کی پنث کرال مہا تروار پریم کیا ہے تلوار کی دھار پر چلنے جیسا ہے ہر طرف جو ہے نقصان ہی نقصان نظر آتا ہے چاہے ساماجر روپ سے ہو رازنیتک روپ رازنیتک تو کیا ہوگا آرثک روپ سے ہو دونوں طرف اس سمیں کیا آرثک تو ہوتا ہی ہے آپ سمجھدار ہو مجھے پتا ہے ٹھیک ہے تو آتنو پرک اور پریم کا دائیتو پور نربین کیا ہے یہ جو قوی ہوتے تھے یہ کیا کرتے تھے آنترک انوبھوتیوں کو مہتو دیتے ہیں جو آنترک انوبھوتیاں ہوتی ہیں آپ سمجھ رہے ہو آنترک انوبھوتی یعنی انٹرنال فیلنگز بول سکتے ہیں بس ان کے من میں جیسے وہ چھائیں وادی قوی دیکھتے ہو نا کہیں نے کہیں چھائیں وادی قویوں پر کیا ہے اس ریتی مکت دھارا کا ہی پربھاو دیکھنے کو ملتا ہے چھائیں وادی قویوں میں رہشی واد بھی دیکھنے کو ملتا ہے مہادیوی ورما تو رہشی واد سے بھری پڑی ہے یعنی اگر مطلب سچا جو رہشی واد ہے اس کے درسان اگر چھائیں واد میں کسی میں ہوتے ہیں تو وہ کہاں پر ہوتے ہیں مہادیوی ورما میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ دکھ کی جو انوبھوتی ہے مطلب ان کے کعوے میں ایسا لگتا ہے جیسے پیڑا ہی پیڑا ہے سمجھ رہاں ویدنا کی قویتری ہے نا تو پیڑا ہی پیڑا اور ادھر یہ کیا ہے پیڑا کے قویتری تو ویدنا ہو چاہے پیڑا ہو بات تو کہیں نے کہیں ایک ہی آتی ہے میں کہتا ہوں ہر چیز کا پرواب ہے جیسے آدھیکال میں ہم جین کاوے پڑھتے ہیں تو جین کاوے کا پرواب آگے چل کر کہاں دکھائی دیتا ہے وہ رام بکتی کرشن بکتی ساکھا میں دکھائی دیتا ہے سمجھ رہے بات اب تو کل ملا کے جو بھی آدھیکال میں سوسائیٹی لکھا گیا وہ آگے چل کر کسی نے کسی روپ میں دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم پڑھتے ہیں ریتی مکت ریتی مکت کاوی دھارا کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے ارہ ہاں پسلی کلاس میں سہید ایک جگہ جو بیہاری کے جنرم کو لے کر میں نے گلتی سے جیسے بیہاری سسائیٹو جو تھی پندرہ سو باسٹھی اس بھی تھی ٹھیک ہے پندرہ سو باسٹھی کیا ایسا کچھ میں نے کچھ گلتی کی تھی مجھے یاد نہیں اور میں دیکھا نہیں ہے آپ تھوڑا سا دیکھ لینا جیسے نوٹس میں ایک سکنٹ ابھی دیکھ لیتے ہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں پچھلی کلاس میں تھوڑی چھوٹی 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 گلتی ہوئی تھی کمنٹ دیکھا تھا کہ سر آپ نے گلتی سے لکھ دیا ہے وہ کیا تھا ہاں یہ ہی تھی دیکھو یہ بیہاری ہیں اور بیہاری کا جنرم یہ سولہ سو باسٹھ ہے اور نیدن ہوا تھا سولہ سو تری سٹھ ہی سوی میں اور سائد میں نے گلتی سے جو ہے پندرہ سو تری سٹھ بتا دیا ہوگا تو وہ گلتی سے بتایا ہے دھیان چوک گیا اس لیے گلتی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو پندرہ سو پچانوے سولہ سو تری سٹھ ہی سوی جو تھا نیدن تھا اور سولہ سو باسٹھ کی جگہ کیا لگ دیا پندرہ سو تری سٹھ یہ ایسی گلتیاں ایکزام میں بھی ہم سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آگے ان کا جنم ہوا تھا 1673 میں 1673 میں 673 شکل کے انسار شکل کہتا ہے نہیں کب ہوا تھا 1669 شکل کے انسار ہوا تھا 1669 تو جہاں بیبادیت ہوتا ہے وہاں کبھی پرشن نہیں آتا گھبرانہ نہیں چیز دونوں ہی دماغ میں رکھ لوگ بھی ہاں وہ 673 کہتا ہے یہ 689 ہیں ٹھیک ہے تو 1673 1673 تھے اور یہاں 1689 اس کی پھر ٹرک نہیں بن رہی آشرے داتا کیا ہے دلی کے بادشاہ محمد رنگیلا نام کیا تھا آشرے داتا کا دلی کا بادشاہ محمد رنگیلا یہ محمد رنگیلا ہیں جو دلی کے بادشاہ تھے ان کے دروار میں گھنانند رہتے تھے اور گھنانند جو تھے گھنانند کہتا ہے کہ گان مطلب اس زمانے کی لطا مانگیز کرتے یوں مان لیجئے اس زمانے کے محمد رفی تھے یوں مان لیجئے کشور کمار تھے کہ بہت سندر گاتے تھے محمد رنگیلا نے جب کہا کہ گھنانند کچھ آس تو بڑی آراغ سنائے تو گھنانند ٹینٹی جو ماروڑیم کے وقت گھنانند کلڈ کریا ہے میں کون سنوں یہاں آنٹو آنٹو یوں تھوڑوں سو ہے نا تو محمد رنگیلا نے دو تین بار ریکویسٹ کی بیٹا سنا دے رہے بیٹا لیکن نہیں سنائی لیکن جیسے ہی کسی نے کہا کہ مہاراج ایک بار سجان جو کی اس دربار کی ویشیہ تھی اسے کہا کہ مہاراج ایک بار سجان سے کہو کہ سجان گھنانند سے کہیں اور سجان نے جیسے ہی کہا گھنانند جی سنا دیجئے اب گھنانند جی پھول گیا اب گھنانند جی پھولیاں پچھ بڑی آتری سندر سندر راگا نکال نکال بڑی آ سپر ہٹ سانگز جو ہے سنا نے اسٹارٹ کیے چلو سنا نے اسٹارٹ کیے سجان کے کوئی بات نہیں محمد رنگیلے کی فجیتی کر دی کوئی بات نہیں لیکن بیعد بھی اور کر بیٹھے بیعد بھی کیا کی کہ محمد رنگیلے کی طرف پیٹ کر لی اور سجان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور گا رہے ہیں وہ ناچ رہے ہیں اب محمد رنگیلے نے کیا کیا تاریف کی انام دیا لیکن کہا تو یہاں سے تیرے یہ جو بوریا وستر لے کے روانہ ہو جائے یہاں تو اب دوبارہ مجھے دکھائی نہیں دینا چاہیے ورنہ میں کچھ گڑھ بڑھ کر بیٹھوں گا تو یوں کر کے گھنانند جو تھے اس کے دربار کے منسی تھے جو ان کو بعد میں نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے منسی آتا ہے کہیں گائک بہت پرسد گائک تھے تو نکال دیا جاتا ہے اور گھنانند جی کہتا ہے کہ سوزان تمہر ساتھ چل سوزان کیا ہے اہاں اہاں اوندہ کام توں کریا ہوں مار روٹین لات مار تھوڑی چالو نا بھائی تو جا پریمو پار کون پڑ ہے پیڑ تو روٹیو بھریجی پریمو بھریجے کو نہیں بات سمجھ آگی تو کل ملا کے سوزان جو ہے وہ جانے کے لیے منا کر دیتی ہے اب بھائی صاحب گھنانند جو ہے یوں کہہ سکتا ہے کہ آج کی فلموں کے مرند دو میں نام نہیں لوں گا ٹھیک ہے آج کی فلموں کے وہ کیا کہتے ہیں دیوداس بن گئی اور پھر جو دیوداس بن کر جو بھی ساہیتیا لکھا اس میں بار بار سوزان کہہ کر سمبودت کیا ہے اس کا ایک پرتک آتما گھر تھم کرشن ٹھیک ہے نا کرشنو مطلب وہ جو کہانی ہے وہ کرشنو رادھا کے پریم کو لے کر ایک چل پڑتی ہے لیکن کہیں کہیں ہے نا وہ ہے نا کہ مطلب میری پکار نہیں سن رہی ہو کبھی تو تمہارے کانوں میں جو ہے کانوں میں تم نے روی ٹھونس رکھی ہے کبھی تو میری موک بھری پکار موکتہ بھری پکار موک بھری پکار کبھی تو تمہاری کانوں تک پہنچے گی لیکن سعیت سوزان کے کانوں میں کبھی پہنچے ہی نہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ایک بار نادرسہ کے آکرمن کے سمیں جب گھنانند سے وہ کہتے ہیں زر 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 یعنی دھن 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 تو گھنانند مٹی اچھاڑ کے کہتے ہیں رج 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 اور بس پھر ان سینی کو نے کہا تھاکور یہ ہاتھ ہمیں دے دے اور گھنانند کے دونوں ہاتھ کٹ دیے جاتے ہیں اور گھنانند کا جو ہے وہیں پر جو ہے کل ملا کے ہیپی بڑھے ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ گھنانند کے سٹوری سمان لیکن گھنانند جاتے جاتے ہمیں بہت کچھ سکھا گئے اور بہت کچھ جو ہے ایسا کہہ گئے جو آج بھی ہمارے دلوں میں جو ہے ساہیت پڑھنے والے یا ساہیت پریمیوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے دیکھتے ہیں کیا کیا کہاتے ہیں ریتی مکت کعویدھارہ کے پرمک کوئی ہیں یہ بلکل ہیں اور ان کے گروہ کا نام تھا ورندہ وندیو تو یہاں سے تین پرشنے منتے ہیں جنم کو لے کر کوئی ویشیس پرشنے نہیں ہیں لیکن دلی کے دربار میں محمد شاہ محمد رنگیلے کے دربار میں رہتے تھے اور ہمیں یہ دھیان بھی رہنا چاہیے ہمیں یہ دھیان بھی رہنا چاہیے کہ کون کس کے آشرے میں تھا کیونکہ کئی بار ہم لوگ جو ہے نا یہ بھول جاتے ہیں کئی بار جو ہے ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کون کس کے آشرے میں ہیں تو اس سے بھی گڑھ بڑ ہوتی ہے دیکھو جیسے کیشو جیسے کیشو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیشو کا مکھ جو تھا وہ کون تھا تو وہ تھا اندرجیت سنگھ اندرجیت سنگھ اب ہم سوچتے ہیں کہ چنتا منی نے جو ہے وہ کبھی بھی مطلب ہندوت پر وغیرہ آپ نے کچھ نہیں لکھا کیونکہ یہ جن کے دربار میں رہے تھے وہ تھے ساجان اور دارہ شکو ان کے دربار میں رہے تھے تو پھر یہ کیسے لکھتے ہیں ساجان اور دارہ شکو کے دربار میں رہنے والے وقت جو ہے وہ کیسے لکھتا جیسے کلپتی مصر کا ہم پڑھ کے آئے تھے کلپتی مصر اب آپ سوچو کہ میں جو لکھ رہا ہوں کیا آپ کو پتہ ہے کیا کلپتی مصر جو ہے وہ رام سنگھ کے دربار میں رہے تھے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کیا یاد آیا کیا یاد آنا چاہیے میں جو بھی اگلا نام کیا لکھوں گا سوچ کے دیکھئے میں لکھوں گا مطی رام تو مطی رام کا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے مکھے روپ سے جو تھے بھاو سنگھ ہڑا تھے حالانکہ الگ الگ کے کال میں جو ہے انہوں نے الگ الگ رچنائے لکھی ہے لیکن ہمیں بیہاری کا نام آتی آپ دماغ میں آنا چاہیے کیا آنا چاہیے مرزا جائے سنگھ مرزا جائے سنگھ آنا چاہیے ایک نہیں آنا چاہیے اس کے علاوہ جیسے مان لو اپنے امپورٹنٹ لیتے ہیں امپورٹنٹ کون ہے اور گھنانند کا ہو گیا بس امپورٹنٹ اور کون ہے باقی امپورٹنٹ یہ کچھ امپورٹنٹ ہے تو ان کا تھوڑا پتہ ہونا چاہیے آئیے رام چندر شکل کہتے ہیں کہ صاحب گھنانند تو ساکشاد رس مورتی تھے رس کی مورتی تھے اور لاکشنگ مورتی مطا پریم کی پیڑہ مطلب لاکشنگ مورتی مورتی مطا تھے ساکشاد رس مورتی یا لاکشنگ مورتی مطا پریم کی پیڑہ کے کوئی اس کی پیڑہ کے کبھی پریم کی پیڑا کے کبھی اب یہ جو شبد ہے لکشنگ مورتی مطام مجھے یاد ہے پچھلے کچھ دو یا تین ایگزاموں میں سے ایک جگہ پرشن آیا تھا کہ گھنانند کو لے کر نمین میں سے کون سر قطن ستی ہے اس پرکار سے اس میں پوچھا گیا تھا کہ گھنانند نے اپنے کعبی میں لکشنہ سبز سکتی جو ہے اس پر جوڑ دیا ہے تو یہاں لکشنگ مورتی میں اب ہو سکتا ہے اس کا ارث مورتی میں لیکن کہیں نہ کہیں یہ پوائنٹ میرے دماغ میں آیا تھا اس وقت یہ مطلب سیدھی بات نہ کہہ کر لکشنہ کے مادیم سے جو اپنے پریم کی پیڑا کو ویکٹ کر رہے تھے تو یوں کر کے کئی بار جو یہ پریبھاسائیں ہوتی ہیں میں آپ کو دیکھ ہر کلاس میں کہتا ہوں پریبھاساؤں سے پرشن نکلتے ہیں نا پریبھاساؤں پر ویشیش گور کرنا چاہیے انترورتیوں کا نروپکوی وہ لکشن نروپکوی تھے ریتی پدھ کے یہ انترورتی feelings کو نروپن کرنے والے اپنی feelings کو شبد دینے والے جو ہیں وہ کبھی تھے یہ باتیں کون کہتا ہے رام چندر شکل کہتا ہے گھناند کا جو سرنگار ورنن ہے وہ سوانو بھوت خود نے انو بھوت کیا تھا جو انہوں نے سرنگار سرنگار میں بھی ویوگ سرنگار جو ہے وہ انہوں نے خود نے انو بھوت کیا تھا اور سوچند پدھتی پر لکھا گیا ہے کوئی پریپاٹی کہا جاتا ہے کہ گھناند جو ہے گروہ ورندہ دیو ان کے گروہ تھے اور نمبرک سمپردائے میں کیا تھے دکشت تھے تو یہاں سے تین چار پرشن نکلتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ریتی مقتدھارہ ایک سے دو پرشن ہر اگزام میں دیکھ کر جاتی ہے تو کیون آج ایک کلاس میں ہم دو پرشن پکے کر لیں اور یہی چیز آپ کو کرنے لیے آئیے سوجان ویوگ کے کارن کرشن کے لیے سوجان شبد کا پریوگ کیا گیا جو میرے پڑھانے کا طریقہ ہے وہی میرے نوٹس کا طریقہ ہے یہ سب سے بڑی کومن بات ہے جو آپ کو یوٹیوب پر انہیں ٹیچر سے بھن کرے گی اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آنند بھی آ رہا ہوگا جو ریگولر اب تک 22 تیس کلاس لے چکا ہے اس کو تو یہ لگے گا کہ یہ رام بان ہے اس بار ہمارا سیلیکشن پکا ہے ایسا ضرور لگے گا سوجان ویوگ کے کارن کرشن کے لیے سوجان سبد کا پریوگ کیا گیا بلکل یہ بات ہم نے پڑھ لی رام چندر شکل کی پریباسہیں اور دیکھتے ہیں گانانند کے بارے میں بھاسا پر زیسا اچو کا دھکار گانانند کھا تھا اور کسی کا نہیں مطلب بھاسا پر زیسا اب یہ بھاسا کو لے کر آئیں گے نا تب ہمیں دماغ میں مطی رام بھی آ سکتا ہے پدما کر بھی آ سکتا ہے بیہاری بھی آ سکتا ہے کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے کیونکہ دیکھو سہیتے جو سے آپ اتنے جانے پڑھ رہے ہونا سب کا آئی کیو لیول بھی الگ الگ ہے سب کی کیچنگ پاور بھی الگ الگ ہے تو وہاں پر اور پرکشہ میں جو ید بھومی اور پرکشہ ایک جیسی ہوتی ہے تو پرکشہ ہول ایک جیسی ہوتا ہے وہاں پر دھیر یہ بہت جروری ہے ہے نا ایسے مار وڑیم کہنے ہاؤ جو 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 یا پار کون پڑے دھیری بہت جروری ہے تو اب آپ اس سبد کو پکڑ دو کہ بہاشا پر جیسا اچو گھنانند کا جو پریم کے پرتی جو لکھے گئے دوہیں ہیں وہ اچوک ہیں سیدھا دل پر وار کرتے ہیں تو پورے ریتی کال میں کس کا نشانہ اچوک تھا کنچے کھیلنے میں سب سے شریشت کون تھا ایسے گجب کنچے کھیلتا تھا کہ ایک بار کسی گوٹی پر آنکھ باندھ لیں تو سیدھا اس پر جو ہے وہ کنچہ لگتا ہی تھا تو وہ اچوک اب اس بات کو الٹا سیدھا کر کے ہم نے سیٹ کر لیا گھنانند سے تو اب اچوک شبد کسی اور کی پریباسہ میں کبھی نہیں آئے گا یہ صرف گھنانند کی پریباسہ میں آئے گا آچاری رام چندر شکل کہتے ہیں کہ پریم مارگی کا ایسا پروین اور دھیر پتھک میں نے ابھی کیا کہا تھا دھیری رکھنے والا پریم مارگی کا ایسا پروین اور دھیر پتھک تتہا جوان دانی پورے ریتی کال کا جوان آدمی گھنانند ہے کیونکہ پریم تو بچوں کا کھیل نہیں ہے تلوارے کی دھار پہ دھار تو یہ جو ہے جو ہے جوان دانی کا دعویٰ رکھنے والا جو کبھی ہے وہ ہے اپنا گھنانند دوسرا کبھی آج تک نہیں ہوا پھر رام چندر شکل کیا کہتے ہیں پریم کی گوڑ اب آپ یہ جو کوٹیشن ہے کئیوں کو لگتا ہوگا کہ سر آپ نے درد سے میں آپ کو پتا ہے اپنی جو کتاب آ رہی ہے ہندی ساہیتے کا دک درسن نام سے دک درسن ہے نا بہت اچھا نام سوچا ہے میرے خیال سے تو اس میں ہم نے یہ پتایا کہ شکل نگندر بیویدی کی جو دھارنائیں ہیں ان کو ہم زیادہ جور دیں گے تو سیم چیز ہے شکل کے زیادہ کتھنوں پر ہمارا ٹارگیٹ ہے تو پریم کی گوڑ انتردشہ کا دیکھو پھر کیا آیا پریم کی گوڑ انتردشہ کا ادھگھاٹن جیسا اس میں ہے ویسا ہندی کے کسی انیا سرنگاری کوئی میں نہیں ہے پریم کی گوڑ انتردشہ کا ادھگھاٹن جیسا اس میں ہے ویسا ہندی کے کسی انیا سرنگاری کبھی میں نہیں ملتا آچاری رام چندر شکل جو ہے آچاری رام چندر شکل بھاسا کے لکشن اور وینجک بل کی سیما یہ لیجئے یہ ایک پریباسا بھاسا کے لکشن اور وینجن لکشن اور وینجن بل کی سیما کہاں تک ہے اس کی پرک انہی کو تھی تو کل ملا کہ لکشن اور وینجنہ کے مادیم سے اپنے جو پریم کو انوان سمبودت کیا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھی لکشنا سب سکتی اور وینجنا سب سکتی کا بھرپور پریوک کیا گیا ہے تو یہ کچھ شکل کی پریباس آئیں تھی اب دیکھئے دنکر کی پریباسہ تو بہت الگ ہے رام دھاریسی ہیں دنکر آر دنکر رام دھاریسی ہیں دنکر یہ کہنے ورہتو گھنانند کی پونجی ٹھہرا مجھے بتاؤ پونجی کمانے کے لیے دن میں جائے جاتا ہے رات کو جو پونجی کماتے ہیں مجبوری میں کماتے ہیں یا ہم کیا سمدد کرتے ہیں کہ رات کو اندھیرے میں پونجی کمانی ہے تو دنیا کی اسی پرسنٹ جنسے کیا کب کماتے ہیں دن میں پونجی کمانا ہے دھن کمانا ہے تو امنوکری پر کب جاتا ہے دن میں جاتا ہے سمجھ رہے بات کو تو دن میں پونجی کمائی جاتی ہے اور پونجی کیوں کمائی جاتی ہے کیونکہ کرایاں دینا پڑتا ہے جس مکان میں کرایاں پر رہ رہے ہیں تو دن اور کسی وقتی کو اگر کرایاں دیرنے کے لیے جارے ہو مکان مالک کو تو دن میں جانا چاہیے گا رات کو جانا چاہیے رات کو بارہ بجے گیٹ بجایا کہ لو آپ کا قرائے لو اس مہینے کا تو وہ کیا کہے گا بھائیہ دن میں ہی دیتا تو پونجی یعنی جو قرائے کی روپ میں آپ پونجی دیرنے جا رہے ہو وہ دن میں دیرنی ہے آپ کو کب دیرنی ہے دن میں دیرنی ہے یہ لو سارا رام داریسی دنکر کی دو پریباس آئیں ہیں گھنانند کیا ہے ویرہ تو گھنانند کی پونجی ٹھہرا تو ویرہ تو گھنانند کے پاس دھن کیا تھا تو ویرہ تو گھنانند کی پونجی ٹھہرا اور گھنانند کرائے کے آنسوں سے نہیں بلکہ اپنے آنسوں سے روتے ہیں ان کے جو آنسوں ہیں ان کی جو پیڑا ہے وہ کرائے کی نہیں ہے سوانو بھوت پیڑا ہے ایسی ویسی پیڑا نہیں ہے دیکھو پریم کی پیڑا کے قوی کہنے والے تو کون ہے رام شنل شکل ہے لیکن بچن سنگھ کہتا ہے پریم کی یاتنا کے قوی ایک شب دہ چینج کری ہو آپنا تو دو پوئنٹ سا سٹھ نمبری گوڑی لاگ گی سمجھے کہ پریم کی یاتنا کے قوی یہ بات کس نے کہی ہے بچن سنگھ نے کہی ہے پریم کی یاتنا کا قوی آچاری رام شنل شکل آچاری رام شنل شکل گھنانند ان ویرلے قویوں میں ہے جو بھاسا کی ونجکتہ بڑھاتے ہیں یلی جی صاحب ونجکتہ مطلب ونجنا سب سکتی کے مادیم سے کیونکہ ہم لوگ اتنے ودوان نہیں ہیں کہ ہم ونجکتہ کے گہرائی میں جائیں ہیں اور ونجکتہ کو سمجھنے کا پریاز کرے کیا کر لوگے ودوان بن کے ودوان بن کے کیا کر لوگے میں ہمیسا آپ کو بتاتا ہوں نا کہ جب میرا سلیکشن ہوا تب مجھے تیس پرسنٹ سائیتے یہ آتا ہوگا مطلب جتنا ابھی آتا اس کا تیس پرسنٹ ورنہ تو تیس پرسنٹ بہت ہوتا ہے سمجھ رہے بات کو جتنا مجھے ابھی سمجھ جائے سائیتے کی اس کا سرپ تیس پرسنٹ ہی آتا ہوگا پھر بھی سلیکشن ہو جاتا ہے تو کیوں ہوا ایسا کیونکہ سلیکشن کے لیے جو چاہیے تھا وہ مجھے سارا آتا تھا سیم ایسے ودوان بننے کے لیے آج بھی میرے پاس یہ پریابت نہیں ہے ابھی تک تو بہت کچھ بڑھنا باقی ہے تو آپ لوگ یہ جو پڑھایا جارہا یہ واسطہ میں سلیکشن کے لیے کافی ہے پریابت ہے آپ کو نوٹس بھی سارے پروائیڈ کروا رہے ہیں کئی کچھ ہینڈ ریٹن نوٹس بھی آپ کو ملیں گے تو ہندی پوائنٹ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور ڈاؤن لوڈ کر کے سٹور میں جا کر سکول ویکہتہ یا اس کے علاوہ جو ایک سمپونڈ کورس والی ہے وہ اس تیس ریز کو پراتھ مکتہ دے ہوئے کیونکہ وہ تیس ریز آپ لوگوں کے لیے ہتکاری ثابت ہوگی کیونکہ اس میں کچھ جو اسسٹینٹ پروفیسر بغیرہ آئے گی نا ویکنسی تو اس کے لیے بھی کچھ آپ کو بہترین کلاسز بغیرہ مل جائے گی حالانکہ اسسٹینٹ پروفیسر کا کورس ہی الگ سے لانچ کریں گے لیکن اس میں کچھ بہترین کچھ ٹاپک ہیں وہ بڑیا کلیر ہوں گے جو اسسٹینٹ پروفیسر کے لیے کلاسز ریکارڈ ہوگی نا وہ اس بیچ میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملے گی تاکہ آپ کا کچھ ٹاپک کلیر ہو جائے سمجھ گے بات آپ اور ایک میرا ریکویسٹ ہے آپ سے کلاس کو فورورڈ کر کے مت دیکھا کیجئے فورورڈ کر کے جب پیپر آئے گا تب دیکھ لینا ابھی لالچ مت کیجئے آرام سے دیکھا کریں ایک دن میں ایک ہی کلاس آ رہی ہے ٹھیک ہے ویسونات پرساد مصر کیا کہتے ہیں کہ پریم کی وشمتہ کے نروپن کے لیے گھنانن نے ویرودہ بھاس کا سارہ لیا اس کا مطلب دانی میں کہیں بل نہیں پڑھنے پایا ہے باسہ کی محاورے داری میں کہیں بل نہیں پڑھنے پایا ہے ویسونات پرساد مصر کی پریباس آئے سترہ سو انچالیس میں نادر ساں کیا جب آکرمن ہوا اس سمیں سینیکوں نے زر زر کہا تو گھنانن نے رج رج کہتے ہوئے مٹے اچھال دی گھنانن کی بکتی برک رچناوں میں سجان کے پرتی پریم ورکتی کے کارن اب دیکھو یہاں ڈیفنیشن ویوگ کی ادکتہ ہے نیراشہ ہے نمبرگ سمپردائی کا انویائی ہیں یہ اور ان کی بحثہ برج ہے اور برج کا مہاتم میں بتایا گیا ہے اچھا ساتھ میں ان کا سکھے بھاو ان کا داششے بھاو اور کانتا بھاو یعنی اکثر میرا کو لے کر آتا ہے نا کہ ان کے کعویم کس پرکار کا دیکھئے ان میں سکھے بھاو بھی ملتا ہے داششے بھاو بھی ملتا ہے کانتا بھاو بھی ملتا ہے تو گھناند کے کعوی میں تینوں پرکار کے بھاو جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں سمجھے قویتہ گھناند کی ہر ایک آنکھین نیہ کے پیر تکی گھناند کی قویتاؤں کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے ردے ردے کی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے پرسند پنکتی ہے لوگ ہے لاغی قویت بناوت موہیتو مورے قویت بناوت اس کے علاوہ گھناند جو یہ ہیں گھناند جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کرنثاولیوں کو لے کر کچھ پرشن ہیں بہت بڑی چیزیں ہیں ایک چیزوں اور بتاتا ہوں گھناند نے اپنے کچھ کچھ سویوں میں سویوں میں سمشیا پورتی بھی کی ہے مطلب پہلے یہ بتایا کی جو ہے جیسے مان لو سویان کو گھناند سے ملنے میں کیا سمشیاں ہی آ رہی ہے یا میری بات کو سننے میں جو ہے سویان نہیں سن رہی ہے اس بچ میں کیا سمشیاں ہی آ رہی ہے اور پھر بعد میں وہ کیا کرتے ہیں خود ہی اس سمشیاں کے کیا کرتے ہیں پورتی کرتے ہیں یہ بھی اس چیز کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے ٹھیک ہے اچھا ایک جو سے آتا ہے نادرسہ کے آکرمن کے سمعین کا وہ تھا کئی لوگ یہ بولتے ہیں کئی کچھ کتابوں میں نے پڑھا تھا کہ احمد شاہ عبدالی احمد شاہ عبدالی تھا نا اس کے دوسرے آکرمن میں تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کیا ہے ویرودہ بھاس پڑھے چیزیں ہیں کیونکہ ایسے پرشن آتے ہیں تو پھر ڈیلیٹ ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں ڈیلیٹ کیونکہ ادھکانز کتاب میں نادرسہ کا آکرمنی مانتی ہے تو کئی جگہ آپ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ کئی بار بچوں کے کمنٹ آتے ہیں سر آپ نے یہ بتایا ہم نے یہ پڑھا ہے سر آپ نے یہ بتایا ہم نے یہ پڑھا ہے تو اس لیے یہ ڈاؤٹ بتا دیتے ہیں بھئی مجھے پہلے میں چیک کر لیتا ہوں کہ کئی بار کوئی چیز ہوتی ہے بائی چانس گلت بتا دی گئی دھیان نہیں رہا تو اس کو یا تو صدار کر لیتے ہیں یا پھر ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اس کارن سے ویرودہ بھاس ہے ٹھیک ہے تو ان کے کچھ کعوے میں جو ہے آپ کو کیا دکھائی دیتی ہے ستمشیا پورتی بھی دکھائی دیتی ہے اس کے اب دیکھئے گھنانند گرن تھاولی کا سمپادن کرنے والے تھے ویپی مصر ویسونات پرساد مصر بار بار یہ سنگھ لکھاؤ دکھے گا تو یاد رکھیں ویسونات پرساد مصر آدھونک گھنانند آدھونک گھنانند گرن تھاولی کا سمپادن کیا تھا رام برکش بینی پوری نے کس نے کیا تھا رام برکش بینی پوری میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک آپ کو اور بتا دیتا ہوں آپ نے نام سنایا جگننات داس رتنا کر لکھ لینا جگننات داس رتنا کر یہ بہت امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں لکھ لینا انہوں نے کیا کیا انیس سو چوپن میں سجان ساگر سجان ساگر میں رچناوں کا سنکلن کیا یہ بات کیوں بتایا ہوں کچھ ویدوان سمجھ گئے ہوں گے کچھ اچھے جو تانمیتہ سے کلاس دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے یہ اس لیے بتایا ہے کیونکہ ہمارے دیماغ میں سجان ساگر تو گنانند کی رچنا ہے سب آپشن ہی غلط آئے تھے جگننات داس رتنا کرنے کب سجان ساگر لکھا تھا جگننات داس رتنا کرنے انیس سو چوپن میں گنانند کی رچناوں کا سنکلن جو کیا تھا وہ سجان ساگر نام سے کیا تھا تو یہ چیز بتانی بہت امپورٹنڈ ہے سمجھ گیا آپ بعد گنانند گرن تھاولی وشتنات پرساد میں سے بتا دی آدھونی گرن تھاولی جو ہے رامدار اسی دن کر یہ بتا دیا تو اب اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں نگندر کے انشار ان کے قویت سویہ سات سو باون ہے پد ایک ازار ستاون ہے دوہا چوپائی دو تین پانچ چیار ہیں کل گرن تھ چالیس لکھے ہیں تو یہ جو اتنا برگی کرن کیا ہے ڈاکٹر نگندر کا ویکتگت برگی کرن ہے قویت سویہ سات سو باون ہے نا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب آئیے گنانند کی رچناوں میں اب دیکھئے پہلی ہی رچنا کونسی ہے سجان ساگر ہے لیکن جگنہ داس رتنا کرنے اسی نام سے ان کی سبھی رچناوں کا سنکلن کیا ہے تو یہ اس لئے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اب سب سے پہلی بات آتی ہے سجان ساگر ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ ہی ورہ لیلا ٹھیک ہے برج بھاسا پر فارسی چند کا پربھاو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے کوک ساگر کیا رچنا ہے کوک ساگر کرپا کان ٹھیک ہے گھنانند کویت پریتی پاوست پریم پدتی عشق لطا سجان ہیت رسکیلی والی ویوگ والی پریم پتری کا پریم پہلی کیونکہ آپ سوچیں نگندر نے کتنے بتایا چالیس گرنٹ بتائیں ہیں کتنے بتائیں ہیں چالیس گرنٹ بتائیں ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہو ہے نا ہاں یہ جیسے اسرچنا میں ہے ورشا ورنن تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ ان میں کچھ کیا ہے یہ کبھی پوچھا جائے گا ٹھیک ہے اس عشق لطا میں جو ہے پریم کا ادات چترن ہوا ہے وشتار سے تو کوئی وشیش تو نہیں ہے پریم کا جو ہے ادات چترن ہے اس میں ورشا ہے ٹھیک ہے اور ویوگ والی سجان ہی تھی اس میں کچھ خاص نہیں ہے ٹھیک ہے پریم پتری کا اس میں سری کرشن اس میں سری کرشن پریم ہے ان میں کچھ ایسا وشیش نہیں ہے جو آپ سے پوچھا جائے تو آپ گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب چلیے نیچے کیا کہتے ہیں رام چند شکل کہتے ہیں ہاں رچنا اس سر اب آپ کو یاد کرو کیسے دیکھو ایک چیز ہے سجان ساگر اور سجان ہی تھ دو تو یاد رہ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے عشق لطا یہ ہے امپورٹنٹ کیوں کیونکہ عشق نامہ ہے بدھا کی دھیان رکھنا آگے ایک رچنا آئے گی عشق نامہ اور یہی پر کنفیوز کیا جاتا ہے عشق لطا جو ہے بودھا کی گھناند کی جبکہ عشق نامہ بودھا کی ہے تو لطا اب چلیے لطا پھر تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں تاکہ جو ہے ابھی زندگی میں آپ کبھی بھولو گے نہیں اب مجھے بتاؤ گھناند نے سجان سے کہا تو میرے ساتھ چل رہی ہے اگر نہیں چل رہی ہے یہ بتا آج آریا پارکھا فیصلہ ہے مطلب دربار میں میری بیجتی ہو رہی ہے مجھے نکڑا جا رہا ہے اور میں تیرے سے پریم کرتا ہوں اور بس اوئی پریمیں کی تھا رو جنے سجان کیوں کہ چپ چاپ جا پری اٹھوں اندہ کام تین کریا ہے میں کون کریا اور نہیں گیو نہیں تو لاتا ہوں مار گولا نہیں گیو نہیں تو لاتا ہوں مار مار دربار سو نکڑوں لات اب من بتاؤ جن وہ سجان گھناند رہ دماغ میں لاتا چھپ گی اب گھناند ایک رچنا لگ دی عشق لتا تو ان پڑو عشق لاتا تو گھناند کو عشق میں پڑی لاتا کیا پڑی لاتا تو کل ملا کے عشق لتا جو ہے وہ گھناند کی ہے بس یاد کر لو اب گھناند بیٹھے بیٹھے کیا کرتا کبھی تو پریم میں پہیلیاں لکھتا کبھی پریم میں پتری کا لکھتا ٹھیک ہے نا کبھی پریتی پاوس یہ کہتا پریمی زیادہ یاد آتا ہے تو گھناند کو عشق لتا پریمی زیادہ یاد آتا تھا ویوگ میں تو یہ ڈوبا رہتا تھا اسی لئے ویوگ ویلی لکھ دی ورہ لیلا ویوگ ویلی رس کے لی والی مطلب ہمیشہ کہتا تھا کہ میں رس جو ہے سو جان رس میں اکیلی ہوگی رس کے لی آپ سندھی ویچھید اندی ویاء کنڈا لوگ آنی تو رس دن اکیلی اب سر آکی سی سندھی ہے اوکی سو ویچھید ہے او ویچھید کھوٹو ہے مگر آپ نے تو دونڈنا پڑ سی رس میں اکیلی ہی ولی ولی یعنی گیلی رس میں اکیلی گیلی سجان تو رس کے لی ولی سجان رس کے لی ولی سجان ٹھیک ہے ویرہ لیلا ویوگ ویلی دو کو لگیادر کو کوک اب گنانند کیا ہے کہ تھاب ساتوک انسان ساتوک انسان تھا اسی لیے کیا کرتا تھا ویوگ میں شراب نہیں پیتا تھا مدیرہ شیون نہیں کرتا تھا کوکو کولا پیتا تھا اسی لیے کوک سال ہے نا کوک سال پیتا تھا اور کوک پینے کے بعد میں ایسا محسوس کرواتا تھا جیسے اس کو چڑ گئی ہے اسی لیے بعد میں کرتا تھا کانڈ تو لوگوں نے کیا احمد صاحب دالی کو بھیجا دوسرے آکرم نے یا نادر شاہ کو بھیجا اور انہوں نے کیا کر دیا ان کا ہیپی برڈے کر دیا تو کوک بھی کر کانڈ کرتا تھا تو یہ تو باتیں صحیح نہیں تھیں تو کل ملا کے گناند کی رچنائیں اس پرکار سے آپ لوگ یاد کر سکتے ہو یہ ہوتا ہے کھیل کھیل میں رچنائیں جو ہم پڑھتے ہیں سیکشن ویدیوں میں سیکنڈ گرڈ میں کنڈر گارٹن ویدیر پھلانی ویدیر دھیمکہ ویدی ہے نا ایجیوٹینمنٹ ایک شب دوتا ہے ایجیوٹین پلس انٹیٹینمنٹ ہنہ جب سکشیہ کو آپ گیان کو رچنائوں کو جب سلیبس ہے اس کو جب آپ مطلب ٹینشن لے کے پڑھو گے تب تو ہوگا مطلب وہ آپ پہ مطلب حاوی ہوتا جائے گا اور ایک بار آپ اس پہ حاوی ہوگے کہ آپ دیکھو اب یاد کرنا سجان ساگر سجان ہت ٹھیک ہے ویوگ ویلی ورہ لیلا پریم پہلی پریم پتری کا پریتی پاوس رس کے لیولی کوک سار کرپا کانڈ گھنانند قویت اور عشق لطا ٹھیک ہے پریم پتری یہ کوئی اب یہ اور میں کون سے رسنا ایسی جو میں چھوڑ دی بس ایک لاسٹ میں ہاں یہ ایک پریم پتری میں نے لاسٹ میں بولی ہے سب سے بس یاد ہو جاتا ہے صاحب سب کچھ یاد ہوتا ہے اب پیپر میں اس سے زیادہ کیا پوچھ لے گا جارو دیکھتے ہیں شکلو کیا کہتا ہے پھر گھنانند کے بارے کہ گھنانند میں یہ نے نہیں ہے اس کو چینج کر لینا جن کے پر نوٹس ہیں گھنانند میں نہ تو بہاری کی طرح اب دیکھو میں کیوں بولتا ہوں نوٹس کا سننا میری بات دھیان سے جو بچے نوٹس بڑھانے میں لگے ہیں نا جو بہنیں جو بھائی وہ کیا کر رہے ہیں ان کا دھیان ہے کہ جیسے ہی میں تھوڑا سائیڈ میں ہوتا ہوں ان کا دھیان دیتا اور ابھی جو اپنا آف لائن ایک سیمینار کیا تھا بیچ لگانے کو لے کر تو اس میں جیسے میڈم نے یہ بات بولی کہ سر آپ نے جو کلاس میں جو باتیں بولی تھی وہی تھی ہمیں سیکنڈ گریڈ میں دیکھنے کو ملی تھی ٹھیک ہے تو یہ جو کلاس میں یہ جو نوٹس ہیں اس سے اتنی ہی قیمتی میری جو چرچائیں ہوتی ہیں کیونکہ میں اس میں آپ کو یاد کرواتا ہوں اس میں کوئی چیز کو آپ کے دماغ میں سیٹ کرتا ہوں اس لیے اس لیے میں کہتا ہوں اور دیکھئے جو چیز آپ کو اس بار تو مطلب یہ جو کچھ لوگ بولتا ہیں نیشورک سکشہ سر آپ پھر یہ ہندی پوائٹ پہ کیا جھول کر رہے ہو ادھر نیشورک سکشہ بلکہ یہ سکشہ نیشورک کی ہے اور یہ جو پانچ ہزار جو چیز مل رہی ہے آپ کو میں نیشورک ہی تو دے رہا ہوں اور وہ جو تیسٹریج ہے وہ تیسٹریج میں اگر مان لو سو ڈیٹ سو دو سو روپے لگتے ہوں آپ کے کیونکہ کچھ نوٹس بھی آپ کو مل رہا ہے یہ بھی سوچ کے دیکھئے تو وہ آپ کے لئے کھیمتی ہیں اس ملے میں آپ کو سال بھر تک کسی بھی ویکنسی کے اور جھانکڑا نہیں پڑے گا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہے نا اور کیونکہ دیکھو ہمیں آپ کو پڑھانے کے لیے جو ہے جو پی پی ٹی تیار کو بیوانے کے لیے جو بندے رکھنے پڑتے ہیں ان کو تو مہنت مہنتانہ دینا ہی پڑتا ہے تو وہ ہم اتنے سمرت نہیں ہیں کیونکہ ہم بھی آپ کی طرح ہی گریبی کے بیکگراؤنڈ سے اٹھ کر آئے ہیں یہاں تک سمجھ رہے بات آپ ٹھیک ہے لیکن اس گریبی کا مہت تو سمجھتے ہیں اس کی جو زلط ہے جو ہم نے بھی صحیح ہے اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں تب جا کر یہ چیزیں کرتے ہیں ورنہ بیچنے کو ہم بھی قدرگ نہیں کورس پڑھائیں گے نہیں اس پار پورا کا پورا کورس جو ہے وہ نیشلک ہوگا اور دنکے کی چوٹ پر ہوگا بس آپ لوگوں کو اگر دل میں واسطہ میں ایک میں کہتا ہوں دل میں اگر رام بستا ہے اور آپ واسطہ میں سوچتے ہو کہ قیمتے کلاسز ہیں تو اپنا پورا جور لگائی ہے میں ایک اکیلا چل دیا لوگ آتے رہے کاروہ بنتا کہ پورا جور لگائی ہے نہ کیول راجستان بلکہ ہندوستان کے ہر ہندی کے ابھیرتی تک میری کلاس پہنچنے چاہیے بس اتنی سی گرو دکشن آپ سے ضرور چاہتا ہوں اور جو نگرہ ہے کہہ گا نہیں نہیں آپ کو کلاس دیکھو سبسکرائب بھی کون کر رہا بارو بھگوانی مالک ہے بارو کوئی رگولر دیکھ رہا ہے سبسکرائب بھی نہیں کر کے رہتے ہیں ٹھیک ہے گرو جی آگے بڑھ جالا گرو جی آگے بڑھ ہی نہیں جنیت ہے آگے بڑھ سو دیکھو ایک چھوٹے دو منٹ اور لوں گا آج کی کلاس تھوڑے لمبی چلنے تھا کیونکہ ایک بات یاد رکھو ہم اتیاس پڑھتے آتے ہیں اتیاس پڑھتے ہو اگر کوئی بھی راجہ جو ہے وہ مجبوط کب ہوگا کوئی بھی جب اس کے آس پاس کے جو راجے ہیں اس کے جب آس پاس کے جو راجے ہیں وہ جب مجبوط ہوں گے نا تب وہ راجہ مجبوط ہوگا سمجھے بات کیوں اگر آپ آپس میں کبھی اس سے لڑ لیے 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 تب کیا یہ مجبوط ہوگا نہیں ہوگا کبھی اس کو اس سیڈ سے آکرمن کے خطرہ کبھی اس سائٹ سے نہیں لیکن جب وہ سب سے میتری پون اور ملجل کر سیوگ کریں گے تب جا کر وہ مجبوط ہوگا اس پر کوئی سنکٹ آیا تو ترنت اس نے سینہ بھیجی جب یہ بھیجے گا تو ادھر سے یہ آئے گا سمجھ رہے ہو تو جب مجبوط کب ہو جب میں مجبوط ہوں گا تو آپ بھی مجبوط ہوگے اس چیز کو ہمیسے یاد رہا ٹھیک ہے چلی چھوڑیے ہاں تو یہ رچنا ہے پڑی گھنانند نے نا تو بہاری کی طرح اور نا ہی بہاری اچھلکود دکھائی دیتی ہے آپ دیکھیں بیہاری کے جو ویوک سرنگار کے دوہے ہیں نا کہ اس گاؤں میں پتھک نے جو سردی کے دنوں میں چلتی لووں کو دیکھ کر اندازہ لگایا یہاں کوئی ورہنی استری ہوگی اس میں ہمیں جو ہے وہ ورہ محسوس نہیں ہوتا بلکہ ہمیں مجھا آتا ہے اس ورہ میں ہمیں کیا آتا ہے آنند آتا ہے دیک تو گنانند پھینکی ہے لمبی پھینکی ہے سمیٹی جائی گونی تو یہ ایسا لگتا ہے نا تو باہری اچھلکود ہے اس میں اس میں وہ فیلنگز نہیں ہیں وہ پیڑا نہیں ہیں لیکن گنانند کے کابیے میں جو کچھ حلچل ہے وہ بھیتر کیا ہے سیدھا یہاں بار کرتی ہے کہ پریم میں جو تڑف ہوتی ہے پیڑا ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہوگی وہ ہمیں گنانند محسوس کرا پاتا ہے چلیے آئیے اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ نمبر یہ ہیں تھاکور اور تھاکور اکثر دو چھکے لگا دیتے ہیں یعنی مہندر سنگھ دھونی لاسٹ اور میں جو ہیں بیٹنگ کرنے آئے آئے پہلی بول میں سکھ دوسری بول میں سکھ اور تیسری بول میں آؤٹ یہ ایسا ہوا تھا بھی پچھلے میچ میں آپ نے اگر میچ دیکھا ہوتا ہوں تو ہمارے مہندر سنگھ دھونی تھاکور ہیں اور تھاکور جب آتے ہیں تو دو چھکے لگا کر ترنت آؤٹ ہو کے چلے جاتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں تو تھاکور کا جنمہ وہا تھا سترہ سو چھانسٹ میں سترہ سو چھانسٹ میں اور چھا کہتے ہیں انہوں نے ایک تو شتک اور چھکوں سے ستک دو ہی چھکے لگائے مگر دو چھکوں میں ستک لگانے والے ستک تھے اور یہی تو تھاکور کی تھسک ہوتی ہے کہ آئے چھکے لگائے دو شتک پورا نام اپنے کروائے اور چلے گئے تھاکور تھسک ناؤک کی جو رچنا ہے سمپادن وہ کیا تھا لالا بھگوان دین یہ لال بھگوان دین لکھا ہے یہ پائی گلت آگئے بیچ میں پونڈ ویرام گلت آگیا سمپادن لالا بھگوان دین دوارہ ان کے بارے میں ایک ہی چیز آتی ہے دیکھو تھاکور تھاکور سے رچنا آئے گی آپ سب کو یاد دائی یہ کہ لوکوکتیوں کا جیسا مدھر پریوک تھاکور نے کیا ہے کوکتیوں کے معاملے میں تھاکور سے پیچھے نظر آتا ہے ٹھیک ہے دونوں ہی رچناوں میں جو ہے پریم کا سچند چترن دیکھنے کو ملے گا آلم آلم دیکھئے قویتہ کال جو ہے ان کا 1683 دیکھیں یہاں پر قویتہ کال لکھا ہے جنم بغیرہ نہیں لکھا ہے 1683 سے 1707 1707 سائد اورنگ جیب کا بھی بیٹ 1617 1707 سیخ رنگ ریزن سیخ رنگ ریزن کے پرتی آسکت تھے ویوہا کے بعد کیا ہو گئے مسلمان بن گئے یہ سائد یہی تو تھے دانے کی پانی آوے سدھ کھانے کی یاگ محبوب کی آرام آرام پورا کیا لکھا آرام پورا کھانا ہے آرام پورا کھانا ہے دیکھ چلی آپ کو سائد کتھا بھی پتا ہوگی کس پرکار سے یہ اپنے مطلب یہ جو ریتی مکت کوی ہیں ان کا جو بھی پریم پرسنگ ہے وہ بلکل ایسا لگتا ہے فلم سٹوری وں کے طرح انا کپڑے دھونے کے لیے دے دینا پھر اس میں ایک لائن کچھ کوی تا جوڑت جوڑت ایک لائن لکھی ہوئی تھی وہ اس میں رہ جاتی ہے پھر وہ آگز نکالتی ہے دوسری جوڑ دیتی ہے پھر واپس سمیٹ دیتی ہے جب وہ دوبار دیکھتا ہے اس دماغ میں آتا ہے پھر وہ یوں کر کے کچھ دن وات سمیسج چلتے ہیں ادھر سمیسج جاتا ہے پھر محبت میں بدل جاتی ہے تو بڑے اچھے تھے یہ ریتی مخت مجھے تو اصلی ہیرو یہ ہی لگتے ہیں آج کل بولیوڈ تو پھیل بولیوڈ میں بھی جو ویرودی ہوں بیکار چارتر کو نشٹ کرنے مووویز ہوتی ہے بچوں کو دور رکھیں بچوں کو لائیں کتاب میں جب چھوٹا تھا تو میری دادی جو ہیں وہ مجھے گیتا پریس گورک پور کی کچھ کہانیاں کتاب آتی تھی آدر کہانیاں پریر کہانیاں چوک کہانیاں بھگت پریلاد کی کہانیاں مہنا پرتاب کی کہانیاں وہ زیادہ زیادہ بچے کو دو تھپڑ لگانے پڑ لگا دیجئے مگر وہ دو تھپڑ اس کی زندگی بدل دیں گے کتابوں سے جوڑیے ان سے دور رکھئے آج آپ جیسا خود کمچور محسوس کر رہے ہیں کہ ہم شروع کتابوں سے نہیں جوڑیں سیکھ رنگ ریجن کے پرتی آسکتے بیواغ کے باد یہ جو ہے پریم میں اکثر مسلمان بنتے آئے ہیں آج کے سمجھ میں اگر آلم مسلمان بنتے تو دھرم پریورتن کا آروپ لگ جاتا سوچ لے آلم ہے نا مسلمان بن گئے اور امجیب کے پتر موجم کے آشرے میں رہتے تھے موجم کے رچنا ان کے آلم کے لی اس کو آلم کو لے بیواغ چلتا ہے کچھ ویدوان کہتا ہے اپنے کو چھوڑو اپنے کو یہی آلم پڑھنا ہے آچاری رام چند شکل کہتا کہ پریم کی تنم تاکہ درشتی سے آلم کی گھرنا گھنانند ورس خان کی کوٹی میں کی جان چی بلکل پریم کی ہندی تو ہمیں سب کو یاد رہتی ہے لیکن پنکتیاں اب بحاس نہ کرنے سے بھول جاتے ہیں تو اگر گائے بھی ہوں تو نند بابا جو گائے چراتے ہیں ان کے بیچ میں کوئی بچھڑا بن کے میں اپنا جیون لیویت تو پریم دیکھئے ان کا ہے نا آج رام چن شکل جاتے ہیں کہ عالم کی رچنا میں ہردے تطو کی پردھانتہ ہے جس سے پڑھنے اور سننے والے لین ہو جاتے ہیں بہت گزب بات ہے کیونکہ شکل جو ریتی مقتدھارہ میں بہت باتیں کہتے ہیں تو کنفیوز مت ہو جانا کی کون سی بات کس کے بارے میں کہیے دیکھئے جیسے اچوک گھنانند مدرباد کو اچوک گھنانند ہے اور جو بھی حلچل ہے بھیتر ہی ہے گھنانند ہے لیکن تنمیتہ جب بیکتی میں آتی ہے تو وہ لین ہو جاتا ہے کسی چیز میں لین ہو جاتا تنمیتہ وہ ہے آلم ٹھیک ہے تنمیتہ کی درشتی تتو کی پردھانتہ ہے کس کے رچنوں میں ہردی تتو کی پردھانتہ جس سے سننے والے لین ہو جاتے ہیں وہ ہے آلم ریتی کال میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ لائن ہے کہ ریتی کال میں ریکتہ بھاسا کا پریوک آلم نے کیا تھا ریکتہ بھاسا آدھی کال میں امیر خسرو کرتا ہے زہالے میں اس کی مقل تگافل درائے نینہ بنائے بدیاں جو پنگتی ہے وہ ریکتہ بھاسا میں تو ویسے ہی ریتی کال میں ریکتہ بھاسا کا پریوک کس نے کیا تھا آلم نے کیا تھا دانے کی پانی کی آوے سدھ کھانے کی دانے کی پانی جیسے امیر خان نے کہا تھا آج کے سمجھ میں کہ نیند نہ آئے چیند نہ آئے ایسا سنا ہوگا ایک سونگ آپ نے امیر خان کی پہلی پکچر میں تو ہمارے اس سمیں آلم کہتے تھے دانے کی پانی کی آوے سدھ کھانے کی یا گلی محبوب کی آرام پورا کھانا ہے ہے نا یا گلی محبوب کی آرام پورا کھانا ہے تو بڑی سندر پنگتی ہے اس نیند نہ آئے سے زیادہ اچھی پنگتی ہے آگے آئیے بودھا مول نام تھا بدھی سین بودھا ہے نا آپ پر گھرامی ہوئے جو راج مجیسے مان لو کوئی بھی نام ہوتا ہے اس کو بگاڑ دیتے ہیں سبحان پر آ سکت میرے فیوریٹ بودھا ہے اب آپ پوچھو کیسے ملکہ گھنانند نے محمد سارنگیل نے کہا گھنی 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 دیتا دربار میں رہتا اور کبھی بڑا ہوشیاری سے گھنانند سے کہہ دیتا سجان بیاؤں کرو تو محمد سارنگیل کیسے کروات تو کھو نہیں ہے نا بھے کوئیان ایجت کرتا راجہ ہوتا جگہ لیکن نہیں بے عدبی کر بیٹھے دربار انکار دیو پچھے قویتوں لکھے پھر ہو ہوشیار بدھی بدھی کا پریوک کیا تھا بودہ نے جب دربار میں جو راجہ نے کہا کہ مانگو کچھ مانگنا ہے تو سبحان بولا اللہ اللہ سار اور سبحان اللہ بھی یہاں بول رہی ہو سبحان نے سبحان سبحان راجہ ربار ٹاڑ گن سک ہے انہوں نے لکھا تھا کیا لکھا تھا ورہ لیلا ورہ میں لیلا اور ویوگ ویلی یہاں پہ یہ ورہ کے وارش ہیں یعنی ورہ پر ویوگ پر فتح کر لی تھی بودہ نے بدھی سے یہ ورہ کے وارش ہیں وارش ہیں ان کے قدموں میں رہتا ہے سمپتی ورہ وارش سمپتی ان کے قدموں میں رہتی وارش اور عشق نام آبادسہ نے سبحان اللہ کہا اور صحاب عشق میں نام کر لیا اس نے کھائی لاتے ہیں اور انہوں نے کر لیا عشق میں نام اور انہوں نے کھائی تھی لاتے ہیں آج آپ پتہ ہی نہیں چلے گا یہ گھنٹہ کب جا گیا دیکھ لینا یہ پرم کے پنت یہ پرم کے پنت کرال مہ تر وارش یہ پنت بہت بار پیپر میں پوچھ جاتی ہے یہ بدھا کی پنت ہے دیکھیں کیا کہا جان ملے تو جان ملے نہیں جان ملے تو جان کہا کام کو یہ دیکھا جائے تو یہ پنت کس سے جڑتی ہے گھنان سے جان ملے تو جان ملے تو جان ملے نہیں جان ملے تو جہان کہا کام کو اگر یہ نہیں ملتی ہے تو یہ سنسار ہمارے کس کام کا ہے اور بس سبحان اللہ کہہ دیا اور سبحان کو لے لیا یہ ہوتی جان ملے یہ بہت امپورٹنٹ پنگتی ہے اس کو بھی آپ ضرور یاد رکھئے جان ملے تو جہان ملے جہان کہی کام کو بہت بڑیا پنگتی ہے یہ پنگتیاں آپ جو ہے مطلب آرام سے کچھ بھی کام گھر کے کام کرتے ہوئے گھومتے پھڑتے ہوئے آرام سن کو یاد کرنے کا پیاس کیا کرو یہ پنگتیاں آپ کو ہر وقت پسند نہ رکھے گی اور ساتھ میں آپ کی سہیتی کے پتی روچی بڑھائے گی تھاکور نے لوکوکتی دوارہ گھنانند نے دیکھو تھاکور نے لوکوکتی میں گھنانند نے لکشناوں کے بل پر اور آلم نے الانکاروں کا آشرے لیا تھا آلم نے تو تھاکور لوکوکتی وں بیسٹ تھا گھنانند لکشناوں میں نے کہا تھا لکشناوں کے بل پر آلم نے الانکاروں کا آشرے لیا تھا جو بھاسا کے سوہبھا وکاس کو لے کر چلے تھے کیونکہ بدھی اصلی ان کے پاس تھی تھاکور لوکوکتی کا سہرہ لے رہا ہے گھنانند سب سکتی لکشنا کا سہرہ لے رہا لیکن سوہبھا بھاسا کے سوہبھا وکاس کو لے چلنے وار بودھا تھے جبکہ بھاسا پر اچوک ادھکار گھنانند دکھا تھا پنگتیوں کو الگ الگ کر کے رکھ دیجئے بودھا ایک رسک جیو تھے ایک رسون مت رس میں ان مت قوی تھے پریم کی پیر بھی پریم کی پیر کی وینج بھی انہوں نے مرم اسپرسی روپ سے مرم اسپرسی سکتی 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 نہیں آپ کے پاس تو خیل لکھی ہوئی ہے میرے آن نیچے چھپری ہے بودھا ایک رس جیو تھے ایک رس مت قوی تھے پریم کی پیر کی وینج بھی انہوں نے بڑی اسپرس نی یک تی کی ہے وینج انہوں نے بڑے مرم پرسی یکتی سکھی یہ پریباس بودھا کی شکل نے کہی یاد رکھنا اب آتے ہیں تو مین گھناند بودھا ٹھاکور آلم مین چار کوی ہوگئے اب کچھ نئے کوی پڑھتے ہیں دوج دیو مول نام تھا مان سنگ سرنگ سرنگار بتیسی سرنگار چالیس سرنگار لتی سورب جس میں تینتیس پر دیا تین اور اچھنا سرنگار سے سمبند تھے کوئی ویشی نہیں دو چار بار پڑھتے سمیں ریویزن کرو گئے سیٹ بیٹھ جائے گی پہلے انہوں نے بتیسی لکھی بتیس سے پار نہیں پڑی تو چالیس لکھ دیا ٹھیک ہے چالیس لکھ دیا ٹھیک ہے پھر کیا کیا سرنگار لتی کا سورب تین گرنط لکھے شکل کہتے یہ دیکھو انتیم سرنگار کبھی کیا لکھا ہے انتیم سرنگار کبھی میری بات کو دھیان سے سمجھ یہ گا انتیم جو ہے ریتی بد کبھی کون ہے انتیم ریتی کال کبھی کون ہے لکھ شن گرنط کو لکھ کبھی کون ہے یہ بڑی کلسٹ تا ہے اس پورے کال میں اسی لئے کہتا ہوں نوٹ اگر نکلوا چکے ہو تو ان کو برابر ریویزن کریں اور پوری تنویت آپ لوگ بھی آلم کی طرح ہو چاہے گھناند کی طرح ہو چاہے دویج دیو ایسے کبھی ہیں جو ریتی بد اور ریتی مکت دونوں دھاراؤں کو اس پر کرتے ہیں بتاؤ یہ کتنی ایمپورنٹ بات ہے کہ ریتی کال میں ریتی بد اور ریتی مکت دونوں کعوی دھاراؤں میں سمان روپ سے مہت ور اسطح کرنے ور کبھی کون ہے دویج دیو جس کا عمول نام ہے مان سنگھ شکل کے انصار ریتی ورنن میں ان کے ہردی کا اللہ سمڑ پڑتا ہے شکل کے انصار ریتی ورنن میں پڑھ مطی رام سینہ پتی کو پڑھ کس 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 کو پڑھ آئے اب یہ تین کیوں نام لیے میں نے کیونکہ اکثر ان تین میں ہی کنفیوز ہوتے باقی ریتی ورنن میں کنفیوز ہوتے ہی نہیں ٹھیک ہے اور کئی بار جیدہ کنفیوز کرتا ہوں تو کنفیوز نہیں کر رہا آپ پیچھے کیا بھول چکے ہو ریویزن کیجئے گھوڑو وڑے پان سڑے ودی آبی سر جائے روٹوز اڑے اندار میں کہوچ لاکھ اڑ ہے نا تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ریویزن کی آشکتہ پڑھ دی گھوڑو اڑے پان سڑے ودی ابھی سر جائے ودی بھول رہے ہو آپ کیونکہ ریویزن مانگ رہی ہے ریویزن کرتے رہی چھوڑ مد دینا شکل کے انصار ریتو ورنن میں ان کے ہردی کا اُللاس اُمڑ پڑھتا ہے اب یہ پریبھاس کس کی ہے ای آر سی کی ہے شکل کی ہے ہم لوگ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم لوگ اٹک گئے ریتو ورنن سر پڑھ ریتو ورنن میں سہنہ پڑھ تی لاغ آدھے سو سکو پڑھ یہ نہیں ہونا چاہی سی دی ریتو ورن میں ہردی کا اُللاس اُمڑ پڑھتا ہے دو دیو کی پریباس رام شکل نے یہ بات کہی تھی اور یہ اس ٹائپ کی لائن آ جاتی ہے وہاں آپ اگر صحیح کر دیتے ہو تو میریٹ میں لوگوں سے آگے چلتے ہو جیسے ڈریم الیون کے اندر آپ کا player کھیل جاتا ہے تو آپ اوروں سے اچھے points دے جاتے ہو آپ کا کپتان کھیل جاتا ہے دیبل پوائنٹ دے جاتے ہو یہ ریتی کال کے انی کویوں میں آئیے دیکھتے ہیں دین دیال گری انیوکتی تو ریتی کال میں انیوکتی کے مادیم سے لکھنے وارے ویکتی کون تھے دین دیال گری ورند نے ورند سسسی میں ساستو دو دو شکتی کار شکتی کے لیے پرسد کون ہے ورند شکتی کنڈلیاں لکھنے میں ویتال نے لکھی تھی وکرم سسسی ویتال نے کیا لکھی تھی وکرم سسسی اور بہت ایک اچھی پنگتی مجھے اچھی لگتی ہے مرے بیل گری مرے وے اڈیل ٹٹو اور مرے کرکشان ناری مرے وے خسم نکھٹو ہے نا تو کرکش ناری جو پتی ہوتا ہے سوامی ہوتا ہے اگر وہ نکھٹو ہے کام چور ہے تو ایسے کو مر جانا چاہیے اس کا جینا ویرت ہے مرے کرکش ناری مرے وے خسم نکھٹو تو کلہن کلہن نے لکھی تھی راج ترنگنی کشمیر کا اتیاس ہے آپ یہ اتیاس میں پڑھتے آئے ہیں تو کیا ہے دیکھئے سب سے ریتی کال میں ریتو ورنن میں سرو وادک سفلتہ ملی سینہ پتی کو یہاں پر اب مطی رام پدما کر دماغ میں کبھی نہیں آنا چیئے وہ دوبارہ پڑھ کے دیکھ ریتی مکت کا وے انوپوتی پرون ہے آتما پردھان ویكتی پرک سٹارٹنگ میں میں نے یہ بات بتائی آتما پرک ہے یہاں پریم کا دائیتو پور نرہن کیا گیا ہے چندر لوک کی سیلی پر لکھا گیا گرند ہے جسون سنگھ باشا بوشن گرند لکھا تھا چندر لوک کی سیلی پر لکھا گیا گرند تھا اس کے سمجھانے کے لئے اتنا ماتھا پھوڑی میں نے کی نہیں بیہاری کے کعوی گرو کون تھے کس ادا بیہاری کے کعوی گرو کس ادا دو ہیں یہ بات میں نے بیہاری پڑھاتے سمجھ بتا دی تھی ہزاری پرساد بیویدی کے انصار ریتی کال کا سرو سریش کوی بیہاری ہے کس کے اکورڈنگ HPD HPD ہزاری پرساد بیویدی کے انصار ریتی کال کا سرو سریش کون ہے بیہاری ہے کون ہے بیہاری ہے تو آپ امید کرتے ہیں کہ بیہاری کتنا امپورٹنٹ ہے لیکن ہزاری پرساد بیویدی کا سرو سریش کون ہے اسی لئے پرسند دی کہتے ہیں بیہاری کو بیہاری اور اسی کے ساتھ ہوتی ہے ہمارے ریتی کال تین ہو چکے اور آپ کو بڑا آنند آیا ہوگا اور ریگولر کلاسز کے لئے اب کوشش کیجئے رات کو نو بجے کلاس آتی ہے تو نو بجے ہی کلاس لینی ہے کیونکہ بہت ہزاروں کی سنکھیا میں سٹوڑنے والے ہیں کیسے وہ آپ کو جلد پتا لگ جائے گا تو اس بیچ میں آپ لوگ ان سے تھوڑا ایڈوانس رہی ہے اس کا پریاس کیجئے اور ابھی دیکھئے جب ہزاروں کی سنکھیا میں جڑیں گے تو ہندی پوائنٹ پر جو تیسری چلنے ان کے ملے میں وردی ہو سکتی ہے آپ جانتے ہیں لیکن کمی ہو وردی ہو لیکن یاد رکھیں جو سمکن کورس ہے کوئی کمی فردی نہیں ہوگی وہ ضرور ضرور لیں سب سے بیسٹ ہیں سمجھ گیا بات اور تیسری ضرور لیں کیونکہ آپ کو نوٹ جو دیے جار رہے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے جار رہے کہ مجھے تیسری سیل کرنی نہیں اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ کلاس کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں اگر نوٹس ہوئے تو اس کے فائد سر ہم گاؤں میں ہیں سر ہم دور ہیں سر بھی پیپر نزدیک نہیں ہے بعد میں کروا لیں گے تو یہ جو گاؤں میں ہیں دور ہیں چارج تھوڑا زیادہ لگتا ہے تو بھائیہ آپ کسی سیٹی سے کہیں جا نکلو جہاں کم نکلو آئیے بولے سر آپ سستے میں نکلو آ دیں گے ایسے لوگ ہیلپفول نیچر کے ہیں نوٹس نکلو آئیے میں آپ سے یہ کہوں گا نوٹس نکلو آئیے تاکہ جن کو نوٹس نکل رہے تو میسیج کر کے ویٹس اپ مجھے بتائیں تاکہ میں ان کے سولیوشن کر سکھ بہت